بسم اللہ الرحمن الرحیم عاقب جتوئی ویلوگز پر تمام دوستوں کو خوش آمدید اسلام علیکم امید کرتا ہوں تمام دوست خیر و عفیت سے ہوں گے آج ہم حضرت غوث پاک بالا پیٹ سرکار کے مزار کی طرف رواندوا ہیں اس وقت جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ سید ورہ پل کے مناظر ہیں دریائے راوی کے خوبصورت مناظر ہیں اس وقت دریائے میں پانی بھی کافی ہے اور دریائے کراس کرنے کے بعد گورمنٹ نے پول تو بنا دیا ہے لیکن اس سے آگے تقریباً ڈیڑھ کلومیٹر کا رستہ جو ہے وہ کچھا ہے جہاں سے گزرنا انتہائی مشکل اور دشوار گزار ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں لوگ جو ہیں بہت زیادہ تنگ ہو رہے ہیں اور بڑی مشکل سے جو ہے یہ ڈیڑھ کلومیٹر کا سفر جو ہے یہ تہہ کیا جاتا ہے اور اس کو تہہ کرنے میں کافی وقت لگ جاتا ہے موٹر سیکلیں بھی اکثر یہاں پہ پھنس جاتی ہیں چونکہ مٹی ہے ریت ہے اس لئے یہاں سے گزرنا کافی دشوار گزار ہو جاتا ہے اس کے بعد اب قدر کچھ سڑک جو ہے وہ بہتر ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گاڑی میں تھوڑی سی روانی آ گئی ہے اور اردگرد بہت خوبصورت مناظر ہیں فصلیں کاشت ہوئی ہوئی ہیں اور تقریباً سید والا سیٹی سے پچیس کلومیٹر کا سفر جو ہے وہ حضرت بالا پیر کے مزار تک کا سفر بنتا ہے اور تقریباً ابھی ہم اپنی منزل کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں ہمارے ساتھ آج کے سفر میں شریک سفر ہیں جناب فیصل حسنائن صاحب رائے اصل صاحب رائے ساجے صاحب اور میں آپ کا دوست آخیب جت ہوئی اس وقت مزار کے اہاتے کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں یہ مزار کا مین دروازہ ہے جو انٹرنس ہے مزار کی اور ہمارے دوست اس وقت مزار کے اہاتے میں داخل ہو رہے ہیں اور اندر پہنچ کر ہم آپ کو اندر کے جو مناظر ہیں مزار کے وہ بھی آپ تمام دوستوں کو ابھی ہم دکھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت میں موجود ہوں حضرت غوث بالا پیر سرکار کے مزار پر یہ مزار زلہ اکاڑا کی حدود میں واقع ہے جڑا والا سے سید والا براستہ اگر آئیں تو یہاں تقریبا جڑا والا سے پچاس کلومیٹر کی مسافت پر ہے اور اکاڑا سے تقریبا بیس سے پچیس کلومیٹر کی مسافت پر یہ مزار واقع ہے اور اس مزار کی مزید ہم آپ کو جلکی میں دکھائیں گے اور اس کی تاریخ کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے حب تک ہمارے ساتھ لیں یہاں پر حضرت غوث بالا پیر سرکار کے نام کی تقریب جو ہے کتبہ لگا ہوا ہے جس پر نوشوال نو سو پچپن ہجری کا سال جو ہے وہ درج ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مزار کموں بیش پانچ سو سال پرانا ہے آپ کا شمار بزرگان دین کی اس لسٹ میں ہوتا ہے جنہوں نے ہندوستان کی سرزمین پر موجود ہندووں سکھوں کو تیرہ اسلام میں داخل کیا آپ کے ہاتھ پر ہزاروں لوگوں نے دین اسلام قبول کیا آپ کی خدمات اس خطے میں ناقابل فراموش ہیں آپ کا زمانہ جب تھا تو اس وقت جہاں پر ستگرہ کی ریاست قائم تھی جہاں پر میر چاکر خان بلوچ حکومت کرتا تھا اس محنے میں آپ نے ان لوگوں کی اصلاح کے لیے اور اس علاقے میں موجود سکھوں اور ہندووں کی اصلاح کے لیے اپنی خدمات انجام دیں اور ان کو دائرہ اسلام میں داخل کیا آپ کی والدہ نے آپ کا نام سید سید محمد رکھا لیکن بالا پیر کا خطاب آپ کو آپ کے مریدین نے دیا آپ کے والدے محترم ہندووں کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اور آپ کی پرورش آپ کے دادا نے کی آپ کے اباؤ اجداد وستی ایشیا سے اوچ شریف آ کر آباد ہوئے اور وہاں سے پھر دپالپور اور بل آخر ستگرہ میں آ کر مقیم ہو گئے اور یہاں پر آپ کا وصال ہوا اور یہیں پر آپ کا مقبرہ قائم ہے آپ نے یہاں ستگرہ میں سلسلہ قادریہ کی بنیاد رکھی روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ ملتان کے بعد سلسلہ قادریہ کی سب سے بڑی درسگاہ ستگرہ میں موجود تھی جس دور میں آپ یہاں تشریف لائے اس دور میں یہاں پر ہر طرف ڈاکو اور لٹیرے آباد تھے جو کافلوں کو لوٹ لیتے تھے آپ نے ان کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کر آیا مارا چاہ میں لے آئے باپ آنے نا دا اوکھی وے لے پیر نہ چھل جانتے بند رات رایاں مند تارے تو پاک مبود مبود رہے راہ نمائے کاملا سری نوڈا کرو نظر افضالتے پیر بالا صدقہ حسن حسین پیارا چھوٹیا کیرے دیا شانہ اچھیاں نے اے بھلا پیر امیر دیا تیرے صدقے میں جاناں دل جانیاں میرے میرے بنا سیاد گلاں میرے گوشلہ جبال تیرا رتبہ کمال میں تیرا افضال نیلکہ ہو گلناں تیرے صدقے میں جاناں دل جانیاں میرے میرے بنا سیاد گلاں جی میرے گوشلہ جبال تیرا رتبہ کمال میں تیرا افضال میں لاؤ گلناں جی کنول یادا تُو سردار ہے تُو میری سچی سلکار تُو میرا دردی غم خواہ تیرے نال سب شنگتان بانیاں میرے مہربانا سیاد گلاں میرے گوشلہ نیلکہ تُو میری سچی سمید